کی ملنے کی بعد پرکیٹر شرجیل خان کی فاملی پر خوف کے سائے من لا رہے ہیں شرجیل خان کی فاملی ہیڈرابات سے کراچی منتقل ہو گئی ہے اور اب تک نمائندے شیراز بھٹی اس وقت شرجیل خان کے گھر کے باہر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پرکیٹر شرجیل خان کو بھٹے کے لیے مصول ہونے والی نامعلوم کال کی طلاق بعد مطلقہ بی سیکشن پولیس کی بھاری نفری شرجیل خان کے گھر کے باہر پہنچی تھی یہاں پہ پولیس اہلکاروں کو تائنات بھی کیا گیا تھا پولیس نے جب اہل خانہ سے معلوم کرنے کی کوشی کی مگر اہل خانہ کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ہیں شرجیل خان کے اہل خانہ کراچی شفٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ شرجیل خان کے گھر کے باہر اس وقت نہ تو کوئی نفری موجود ہے نہ ہی سیکیورٹی اہلکار تائنات ہیں ایس ایس پی ایدراباد سے جب ہماری باتچیت ہوئی تو ایس ایس پی ایدراباد کا یہی کہنا تھا کہ شرجیل خان کے اہل خانہ کی جانب سے پولیس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے نہ ہی انہیں وہ ٹیلی فون نمبر فرام کی جا رہے ہیں جس سے انہیں بھتے کی کال مصول ہوئی تھی اگر اہل خانہ کی جانب سے تعاون کیا جائے تو پولیس جو ہے ملدموں تک پہنچ سکتی ہے لیکن اہل خانہ کی جانب سے پولیس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پولیس بے بس ہے